آپ میں اس ہر شخص میں کہوں گا کہ تراوی کا قرآن تو وہ کافی نہیں ہے صرف تلاوت کافی نہیں ہے کم سے کم اس رمضان میں آپ میں اس ہر شخص ایک بار قرآن کو صرف اس لئے پڑھے What is the message of قرآن اگر آپ ابھی جانتا آپ تو عربی پڑھئے نہیں ترجمہ پڑھئے صرف ترجمہ کوئی آپ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے صرف ترجمہ مقصد صرف ایک ہو یہ جاننا What is the message of the قرآن آپ جہاں جو صفحہ کھولیں گے آپ آپ پائیں گے کہیں بھی اس میں سستم کی باتی نہیں سب انڈیویجول کر رہا ہے قرآن تو آپ میں اس ہر شخص سے میں کہوں گا کہ رمضان کا مہینے میں کم اس کے کم ایک بار قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو میں نے کہا معنی ہے نہیں کہ آپ تفسیروں کو پڑھیں ترجمہ بہت رک رک کر ٹھے 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 کر کے پڑھیں مقصد یہی ہو کہ قرآن آپ سے کیا کیا کہہ رہا ہے مثلا دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن کا چیپٹر نمبر ایٹی ون ات تکویر آپ کھولی ات تکویر چیپٹر نمبر ایٹی ون اس کے آخر میں جائیے یعنی لاست بٹ ون ورس کو لیجئے وہ ہے انہیا اللہ ذکر للعالمین انہیا اللہ ذکر للعالمین لمن شاہ منکو ما یستقیم اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے ایک نصیحت یا دہانی ہے رہنما کتابی اس فرد کے لیے جو یہ چاہے کہ اس کو اپنی زندی کو صحیح راستے بچرانا ہے قرآن is a book of guidance to everyone of you who wishes to follow the straight path اب آپ دیکھیں ایک فرد کو قرآن خطاب کر رہا ہے ایک شخص کو خطاب کر رہا ہے اور وہ بھی اس میں وشک کی شرط لگا رکھتی ہے وہ ایک فرد وہ ایک انسان جو یہ چاہے کہ اس کو اللہ کے راہ سے پچلنا ہے اس کے لیے قرآن اترائے کسی عجیب بات ہے یہ آپ رمضان میں آپ ضرور یہ کریں کہ قرآن کو ایک بار صرف اس لیے پڑھیں تلاوت کے لیے نہیں ہرگز نہیں سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا مسیج کیا ہے اس کے لیے سمجھنے لیکن ایک مہینے میں ایک قرآن تو پورا ختم کر رہا ہے